سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال عاد علم ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسعابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسعابکہ یا نور اللہ مدیشنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال آج کے پروگرام میں ہم حجر اسود کے بارے میں کیے گئے سوالات اس کے استلام کے بارے میں حجر اسود کیا نفع دیتا ہے کسی بندہ مومن کو اس کے بارے میں انشاءاللہ ورحمن کیے گئے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب حضرت سیدنا ابو تلہار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ایک دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کیفیت یہ تھی حالت مبارک یہ تھی کہ خوشی کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے ظاہر تھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہیں فرماتے ہیں فرمایا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی وہ جو خوشی تھی نا اس کا سبب بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ کا رب فرماتا ہے اللہ اکبر کیا پیارا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے اللہ اکبر کیا فرماتا ہے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں اس پر دس بار رحمت بھیجوں یا رسول اللہ کیا آپ اس پر راضی ہیں خوش ہے فرمائے اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجوں مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک پر غور کریں اللہ تبارک و تعالی ہم پر کس قدر مہربان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اگر ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں اللہ کریم دس بار رحمت نازل فرماتا ہے اللہ اکبر اور اگر اللہ کریم کسی بندے پر ایک بار ہی رحمت فرما دے تو اس بندے کی دنیا بھی سمر گئی آخرت بھی سمر گئی حضرت سیدنا ابن شافع رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر تُو نے تمام زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھ پر صرف ایک بار رحمت بھیج دی فرماتے ہیں تو وہ ایک بار رحمت تیری ساری عمر کی عبادات سے بڑھ جائے گی اللہ کی ایک رحمت کی کس قدر حمیت ہے مدرین جنل کے ناظرین فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تُو اپنی حیثیت کے مطابق درود بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے رحمت بھیجتا ہے اللہ اکبر ہم غور کریں ہم تو اپنی جو طاقت ہے جو استطاعت ہے اس کے مطابقی کوئی کام کر سکتے ہیں اور وہ کام بھی کس انداز میں کرتے ہیں ہر بندہ غور کریں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے شایان شان بندے پر اپنی ربوبیت جو اس کا رب ہونا ہے اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک بار نزول رحمت کا حال ہے تو ایک کے بدلے دس بار رحمت بھیجنے کا کیا عالم ہوگا مدنی جل کے ناظرین حجرِ اسود اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت اور رفعت والا ایک پتھر ہمیں اطا فرمایا اور اسلام کے اندر اس کی کس قدر تعظیم ہے یہ تعظیم والا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عظمت اطا کی ہے ہے اگرچہ پتھر لیکن یہ جس مقام پر لگا ہوا ہے اس مقام یہ ویسے بھی عظمت والا تھا لیکن قابط اللہ المشرفہ کی دیوار سے جیسے ہی لگا ہے اسے جگہ ملی ہے قابط اللہ المشرفہ کی دیوار میں یہ اور عظمت والا ہو گیا ہے اس کی رفعت میں اضافہ ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ عظمت اور رفعت والی یہ تو ویسے ہی رفعت والا ہے بغیر رفعت بغیر عظمت والی چیز بھی جب کسی عظمت والی شہ کے ساتھ جڑ جائے مل جائے اسے نسبت حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے آپ دیکھئے ہے پتھر لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی تعظیم کرواتا ہے ہم سے اور بندہ مومن اپنا تواف جب شروع کرتا ہے تو اس کے استلام سے شروع کرتا ہے اسے چھو کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے اس پر عمل کر کے پھر جو ہے وہ تواف کی ابتدا کرتا ہے اور پھر جیسے ہی ایک چکر مکمل ہوتا ہے دوسرا شروع کرنے لگتا ہے پھر وہی عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے اسی کو دہراتا ہے یہ کیا ہے آئیے سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے سآل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سوال کیا کیا سوال کیا عن استلام الحجری حجرِ اسود کے استلام کے بارے میں پوچھا اس نے کہ اس کے بارے میں بتائیے فقال تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلیموہو ویقبلوہو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا آپ اس کا استلام بھی فرمایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسا بھی دیا کرتے تھے چومہ بھی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی تو اب حدیث پاک کی اگلے الفاظ ہیں فرماتے قلتو ارائیتا ان زحمتو فرماتی اگر اجدہام ہو جائے بہت زیادہ لوگوں کا رش ہو جائے لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں میں پھنس جاؤں ان کے اندر ارائیتا ان غلبتو لوگ مجھ پر غالب آ جائیں جب میں غفیر ہو لوگوں کا تو کیا اب بھی میں استلام کروں اب بھی میں حجرِ اسود کا بوسہ لوں ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اجعل ارائیتا بالیمن فرماتے ہیں یہ جو اپنی رائے ہیں نا یہ جو بات ہے کہ اگر اجدہام ہو جائے لوگ غالب آ جائیں تو پھر بھی یہ کروں فرماتے ہیں یہ جو باتیں ہیں نا اپنی ان کو یمن میں چھوڑ دے یمن میں چھوڑ کر آ بلکہ اب کیا کرنا ہے فرماتے فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا آپ حجرِ اسود کا استلام بھی فرمایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے جی ہاں تواف کے دوران اگر ہم قریب ہیں اور رش نہیں ہے لوگ زیادہ نہیں ہیں حجرِ اسود کو بوسہ دے کر پھر اس سے جو ہے وہ تواف کو شروع کرنا چاہیے لیکن اگر دور ہے لوگوں کا رش ہے ازدہام ہے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے بھیڑ ہے لوگوں کی تو اب دھکم پیل کرنے کے بجائے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرے استلام کرے دور سے اپنے ہاتھوں کو ایسے یوں کر کے اور یوں چوم لے اس سے بھی وہ جو بوسہ لینے والا حجرِ اسود کو جو بوسہ لے کر تواف شروع کرنے والا جو کام ہے جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا وہی فضیلت بندے کو ملے گی اگر بہت زیادہ لوگ ہیں اور یا تو ہاتھ سے استلام کر لے یا پھر کسی اور چیز کو اس سے مس کر کے اس سے جو ہے وہ استلام کر لے جیسے حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پھر سوال ہوا ایک اور حدیث پاک میں ہے امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے موجم کبیر میں اس کو ذکر فرمایا کیا سأل تو ابن عمر ان استلام الحجر کہ حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید بن جبیر نے سوال کیا کیا ان استلام الحجر حجرِ اسود کے استلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کننا نقرعوہو بالعسائی ارشاد فرماتے ہیں ہم عسا کے ذریعے چھو کے اس کا استلام کر لیا کرتے تھے ایک اور روایت میں ہے حضرت نافر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں رائیتو ابن عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کیا دیکھا استلام الحجر بیدی ہی انشاد فرماتے ہیں حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں حجرِ اسود کا استلام کر رہے ہیں حجرِ اسود کی جانب ایسے دونوں ہاتھوں کو کر کے اور پھر کیا کرتے ہیں استلام کرتے ہیں ایسے اس کی جانب ہاتھ کر کے وَقَبَّلَ اَيَدَهُ اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ فرماتے ہیں منظر آئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يفعله ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب سے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کام کرتے دیکھا ہے مَا تَرَكْتُهُ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا اس کام حجرِ اسود کا استلام کرنا اسے بوسہ دینا فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے کبھی نہیں چھوڑا جی حامدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ایک کیف آور عمل ہے جیسا کہ پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نبی پاک علیہ السلام کے جتنے عاشق ہیں عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیعت ہیں اللہ کریم سب کو حجرِ اسود کا بوسہ لینے کی بھی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے استلام کی بھی اللہ کریم سعادت نصیب فرمائے بڑھتے ہیں ایک اور حدیثِ پاک کی جانب جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیارے صحابی سے سوال ہوا ہے وہ سوال کیا ہے حجرِ اسود ہی کے متعلق ہے اور کئی محدیثینِ کرام نے اپنی کتابوں میں اس حدیثِ پاک کو ذکر کیا حضرتِ سیدنا عبید بن عمر نے والدِ گرامی سے ذکر کرتے ہیں کیا حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز کیا ہے فرماتے کانا یوزاحم علی الرکنین یہ جو دونوں رکن ہیں نا اسود رکن یمانی دونوں جو رکن ہیں یہ کسرت کے ساتھ ان کا استلام فرمایا کرتے تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے ان سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بار بار جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں بار بار یہاں دونوں جو رکن ہیں ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں فقلتو تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عبید بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے سوال کیا کیا یا عبا عبدالرحمن یہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے فرماتے ہیں اے عبا عبدالرحمن انی رائیتوکا تزاحم علی الرکنین زحامن کہتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ بڑی کسرت کے ساتھ خوب بہت زیادہ آپ ان دونوں کا استلام کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مَا رَعَيْتُ أَعَدَمْ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُزَاہِمُ عَلَيْهِ جیسے آپ موازبت اختیار کرتے ہیں آپ بار بار استلام کرتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب میں ایسا استلام کا یہ جو عمل ہے جو آپ کرتے ہیں اتنی کسرت کے ساتھ ہم نے کسی اور صحابی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فرما ان افعل میں ایسا کیوں نہ کروں فرماتے ہیں سمیقے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا حضور نے فرمایا اب اپنے عمل کی دلیل ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں فرماتے ہیں مَسْحُهُمَا كَفَّارَةٌ لِّلْخَتَایَا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں ارکان کو چھونا انہیں ہاتھ لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا انہیں ہاتھ لگانے کو فرمایا وَسَمِعْتُهُ يَقُول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کیا فرماتے مَنْ تَعْفَ بِالْبَيْتِ اسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ جس نے گن کر سات مرتبہ قابط اللہ المشرفہ کا تواف کیا فرماتے فرمایا اس کے لیے ایسا ہی عجر و ثواب ہے جیسا ایک غلام ازاد کرنے کا عجر و ثواب ہوا کرتا ہے اللہ اکبر فرماتے مَسْمِعْتُ يَقُول فرماتے میں نے اور بھی سنایا نبی پاک علیہ السلام سے وہ کیا فرماتے 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 ہیں کہ جب بھی تواف کرتے ہوئے بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم بڑھاتا ہے آگے کی جانب فرمایا جیسے ہی لَا يَدْعُ قَدَمًا وہ اٹھا کے رکھتا ہی نہیں ہے ابھی قدم اٹھایا ہے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَرْفَعْ اُخْرَا دوسرا ابھی اس نے اٹھایا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ایک گناہ محب فرما دیتا ہے مٹا دیتا ہے ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک نیکی درج فرما دیتا ہے لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال میں فرمایا وَرُوْفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَتُن اور اللہ کریم اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اللہ اکبر مدیش شینل کے ناظرین یہ ہے حجرِ اسود کی برکت یہ ہے تواف کی برکت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ وہ سواب جو آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنی کسرت کے ساتھ قابت اللہ المشرفہ کے دونوں کونوں کے استلام فرمایا کرتے ہیں ہم غور کریں بالخصوص وہ حضرات اور ایک روایت اس روایت میں یہ ہے کہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی درجہ بلند فرماتا ہے اور مسرد احمد بن حنبل میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر تواف کرتے ہوئے بندے کے دس نیکیاں درج فرماتا ہے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دس درجات کو بلند فرما دیتا ہے اللہ اکبر مدینشن کے ناظرین ہم غور کریں بالخصوص وہ حضرات جو حج کی سعادت پاتے ہیں جو عمرہ کی سعادت پاتے ہیں وہ غور کریں کہ یہاں سے جانے کے بعد کتنے تواف کیے کتنا استلام کیا کتنا حجرِ اسود کے پاس ہو کر اس کے قریب ہو کر اس کا استلام کیا یا دور رہتے ہوئے استلام کیا اللہ کی بارگاہ میں تواف کے دوران کیا دعائیں کی کیا پڑھا ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمارا زیادہ وقت کن کاموں میں سرف ہوتا ہے یہاں سے مکہ پاک کی حاضری ہو مدینہ پاک کی حاضری ہو تو ہوتل کے اندر سارے کا سارا وقت گزارا جاتا ہے یا حرم شریف میں کعبت اللہ المشربہ کا تواف کرتے ہوئے استلام کرتے ہوئے حجرِ اسود کے بوسے لیتے ہوئے اس سے فیوز و برکات کو پاتے ہوئے کیا انداز ہے ہمارا ہر ایک غور کرے مدینہ پاک کی جانب جس میں حجرِ اسود کے نفع کی بات کی گئی ہے فائدہ دیتا ہے کیسے حضرتِ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی ان رشاد فرماتے ہیں حججنا مع عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے حج کی سعادت پائی کس کے ساتھ امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرتِ سیدنا عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے حج کیا کیا ہوا فلمہ دخلت توافہ استقبل الحجر فرماتے ہیں کہ جب تواف کے لیے داخل ہوئے شروع کرنے لگے تو آپ نے کیا کیا حجرِ اسود کے پاس آئے استقبلہ اس کے قریب پہنچے اس کی سمت میں آگے فرماتے ہیں انی آلمو میں جانتا ہوں حجرِ اسود کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں انک حجرن میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تدر ولا تنفعو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے وَلَوْ لَا أَنِّي رَعِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسا دیا ہے چومہ ہے فرماتے ہیں مَا قَبَّلْ تُوکَ میں تجھے ہرگز نہیں چومتا اور پھر آپ نے کیا کیا بوسا دیا حجرِ اسود کو فَقَالَ لَهُ حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کس نے علی بن عبی طالب اللہ اکبر حضرتِ سیدنا امیر المؤمنین خلیفة المسلمین مولا مرتضا شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہُ الکریم نے فرمایا فرمایا یا امیر المؤمنین انہو يدر وینفع حضرتِ علی المرزا حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہتے ہیں اے امیر المؤمنین اللہ اکبر یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں خلیفة المسلمین ہیں تو اب حضرتِ علی المرزا کیا فرما رہا ہے کیسی محبت ہے کیسا پیار ہے دونوں کے درمیان کہتے ہیں یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین انہو يدر وینفع یہ نفع بھی دیتا ہے سُمَّ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ اور یہ بات کتاب اللہ میں ہے قَالَ وَعَيْنَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق اب سوال کرتے ہیں کہ وہ جو نفع نقصان دیتا ہے یہ کتاب اللہ میں کہاں ہے تو اب فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا اللہ تبارک پہلہ ارشاد فرماتا ہے کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا سورہ آراف آیت نمبر 172 حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجل کریم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی اب کہتے ہیں خلق اللہ آدم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی وَمَسَحَ عَلَىٰ زَهْرِهِ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا اور یہ بات دیگر اور آدیث پاک کے اندر بھی بیان کی گئی ہے فرمایا اپنا دست قدرت پھیرا تو اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اور پھر وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ وَمَوَاسِقَهُمْ ان سے اہد لیا ان سے وسیقہ جو ہے وہ اقرار کروایا وَكَتَبَ ذَلِكَ فِي رَقِّن اور یہ جو اہد تھا یہ ساری کی ساری جو بات تھی یہ جو اقرار تھا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی نے رَقْن کہتے ہیں باریک چمڑے کو اور کاغذ کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اب کاغذ یا باریک چمڑے پر ان کسی چیز پر یہ سارے کا سارا معاہدہ یہ جو قول قرار تھا یہ لکھا گیا کہتے ہیں کہ یہ جو حجرِ اسود ہے اس کی دو آنکھیں تھی وہ لسانون ایک زبان تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے فرمایا افتح فاقہ اپنے موں کو کھول فرمایا قول کہ حجرِ اسود نے اپنے موں کو کھولا تو وہ جو معاہدہ تھا وہ جس چیز پر لکھا گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا اس کے موں میں ڈال دیا فرمایا اور اب گواہی دینا اس بات کی لمن وافاکا بالموافاتی یوم القیامہ انشاد فرمایا وہ قیامت تک جو اس اہد کی پاسداری کرے اس کی گواہی دینا کہ کس نے اپنے اہد کو پورا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضرت سین علی المرزا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حجرِ اسود اس حال میں اللہ کریم کی بارگاہ میں آئے گا قیامت کے دن وَلَهُ لِسَانٌ زَلْقٌ ارشاد فرماتے ہیں فَسِحُ بَلِیُ الزَّبَانُ ہوگی اس کی ایک یَشَدُ یہ اس زبان سے کیا کرے گا گواہی دے گا لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوحِید جس نے توحید کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہوئے فرمائے فَهُوَ يَا أَمِيرُ الْمُمِنِينَ اب پھر حضرتِ سینہ عمرِ فاروق سے کہتے ہیں اَا أَمِيرُ الْمُمِنِينَ يَدُرُّ وَيَنْفَعُ یہ حجرِ اسود نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے فَقَالَ عُمَر حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فرماتے اَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَعِيشَ فِي قَوْمٍ لَسْتَ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنِن حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس قوم میں رہنے سے کس قوم میں لَسْتَ فِيهِمْ يَا أَبَا حَسَنِن اے ابو الحسن اے علی جس قوم میں آپ نہ ہو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی اس میں نہ رہوں ایسی قوم میں رہنے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے اندر اے علی تم نہ ہو اللہ اکبر یہ حضرت سیدنا علی المرتضاء خرم اللہ تعالی عوجہ الكریم سے حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت ہے مدیش چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حجرِ اسود کے اسلام حجرِ اسود کا بوسا لینے کی محبت بھی دل میں ہو تڑب بھی ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی ہو تو انشاءاللہ الرحمن حجرِ اسود کا جو بھی ایمان اور یقین کے ساتھ بوسا لے گا قیامت کے دن یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال عاد علم ہے